لاہور زمید میدان علاقوں میں شدید دھن دھویں کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹروے کو مختلف مقامات پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا حکام کی شہدیوں کو غیر ضروری سفر سے گریس کی ہدایت فاغ لائٹس کے استعمال پر بھی زور دھن کے باعث ٹرینے بھی لیٹ مسافروں کو پریشانی کا سامنا عوام اکثر یہ دلوائیں سیٹوں کی سنچری کرائیں ملک کی تقدیر بدل دیں گے بلاول بھٹوں نے دس نکاتی انتخابی منشور کا اعلان کر دیا بینظیر بھٹوں کی برسی تقریب سے خطاب میں پانچ سال میں تنخواہ دگنا کرنے تین سو یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ اقتدار میں آ کر تیس لاکھ گھر بنانے کا اعلان صحت کی سہولتوں کی مفت پرامی ہر ظلے میں گرین انرجی پارک کا قیام اور بیروزگار نوجوانوں کے لیے مالی امداد بھی ایجنڈے کا حصہ بلاول نے جتنے وعدے کیے سب پورے کریں گے بھٹو ریفرنس کے بعد ہم نے تمام کرز اتار دیئے عوام تھوڑا صبر کریں پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنائیں گے آصف زرداری کا گھڑی خدا بخش میں خطاب سموگ نے نواز شریف کو بیمار کر دیا نون لیگی قائد کو بخار گلا بھی خراب پارلیمانی بورٹ سے خطاب نہ کر سکے اسلام آباد کی امیدواروں کو انٹرویوز بھی ملتوی عام انتخابات کے لیے منشور کے تیاری نون لیگ کا عوام سے رائے لینے کا فیصلہ تجاویز کے لیے ویب پورٹل بنا دیا لاہور سمید میدان علاقوں میں شدید دھن دھوئے کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹروے کو مختل مقامات پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریس کی ہدایت فاغ لائٹس کے استعمال پر بھی زور دھند کے باعث ٹرینیں بھی لیٹ مسافروں کو پریشانی کا سامنا عوام اکثر یہ دلوائیں سیٹوں کی سنجری کرائیں ملک کی تقدیر بدل دیں گے بلاول بھٹو نے دس نکاتی انتخابی منشور کا اعلان کر دیا بینظیر بھٹو کی برسی تقریب سے خطاب میں پانچ سال میں تنخواہ دگنا کرنے تین سو یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ اقتدار میں آ کر تیس لاکھ گھر بنانے کا اعلان صحت کی سہولتوں کی مفت پرامی ہر ظلے میں گرین انرجی پارک کا قیام اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے مالی امداد بھی ایجنڈے کا حصہ بلاول نے جتنے وعدے کیے سب پورے کریں گے بھٹو ریفرنس کے بعد ہم نے تمام کرز اتار دیئے عوام تھوڑا سبر کریں پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنائیں گے آصف زرداری کا گھڑی خدا بخش میں خطاب سموگ نے نواز شریف کو بیمار کر دیا نون لیگی قائد کو بخار گلا بھی خراب پارلیمانی بورٹ سے خطاب نہ کر سکے اسلام آباد کی امیدواروں کو انٹرویوز بھی ملتوی عام انتخابات کے لیے منشور کے تیاری نون لیگ کا عوام سے رائے لینے کا فیصلہ تجاویز کے لیے ویب پورٹل بنا دیا اور غزہ پر اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو پچانوے فلسطینی شہید مجموعی تعداد اکیس ہزار ایک سو دس ہو گئی نتنیاہو اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ترک صدر کی سہونی وزیراعظم پر تنقید